سبسکرائب تو آر چینل بائی کلکنگ سبسکرائب باتن کلک بیل باتن ہیلو دوستو ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکل پیرو چینل امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور آپ کے برد بھی آپ ہی کی طرح ہیپی ہیپی ہوں گے آج کا جو ٹوپک ہے وہ بہت ہی امپورٹڈ ٹوپک ہے جو عموماً آپ کے ذہن میں یہی سوال اٹھتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس بجری پیر ہے تو انہوں نے ابھی تک بریٹ نہیں کی تو یہ کومن بات ہے اکثر بھائی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس برد ہے اس کو ایک مہینہ ہوگی یا دو مہینے ہوگی یا تین مہینے ہوگی یا چار مہینے ہوگی ابھی تک بریٹ نہیں کی ہے تو میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل مت خبرائیے یہ برد آپ کے پاس بریٹ کریں گی پر اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے بریٹ نہیں کی ہے تو سب سے پہلی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کم فرم پیر ہے یا نہیں ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ایک مٹکی میں جو بیٹھا ہوا ہے گول والی مٹکی کے اوپر وہ میل ہے وہ میل کس طرح پتہ لگا ہے اس کی جو چونچ ہے ناک کی جگہ وہ بلو کلر کی ہے تو وہ میل ہے جو دوسری مٹکی کے پاس جو مٹکی سے باہر لکھ لی ہوئی ہے تو یلو کلر کی وہ سامنے فی میل ہے کیونکہ اس کی ناک کی جگہ پہ وائٹ ہے پیلا پن ہے تو وہ فی میل ہے اب آپ لوگوں کو میں نے اسی ویڈیو میں ان کی پہچان بھی بتا دی ہے اب آتے ہیں آپ کے پاس کم فرم پیر ہے پہچان سے بھی آپ کو پتہ لگیا ہے کہ یا یہ میل ہے یا فی میل کا پتہ لگ چکا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یا میپا تو کم فرم پیر ہے اور وہ بریٹ نہیں کرے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے اس کی وجوہات تو یہی ہو سکتی ہے جس جگہ پہ آپ نے رکھا ہوئے وہ جگہ ان کے لیے بیسٹ نہیں ہے وہ جگہ کیوں نہیں بیسٹ ہے وہ اس لیے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے جس جگہ پہ آپ نے رکھا ہے اس کا کیج کوئی ہلا رہا تو نہیں ہے یا ان کو کوئی بچے تنگ تو نہیں کر رہے تو یا آپ خود ہی وہ کیج ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں کچھ جنوں کے بعد تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گرمی ہے تو گرمی سے بچانے کے لیے ادھر رکھ دیتے ہیں کبھی ادھر رکھ دیتے ہیں یا سردیاں ہیں تو ادھر سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ بالکل ہی مت کریں جہاں پر آپ نے کیج رکھا ہے بس آپ سمجھ جائے کہ یہ جگہ ہمیشہ ادھر ہی ان کا کیج پہر آ رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد بریٹ کریں تو اب یہ بھی وجہات آپ کو پتہ لگ گئی ہیں کہ آپ کیج ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے یہ بریٹ نہیں کرتے آپ تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا وجہ ہو سکتی ہیں آگے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو دانے پانی میں کیا دے رہے ہیں عموماً ہم لوگ باجرہ ہی دیتے ہیں یا مکس پورٹ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لوگ کچھ اور نہیں دیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی غزہ کمپلیٹ ہے نہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے بالکل غلط ہے آپ ان کو گرین چیزیں دے سکتے ہیں جس طرح ہم لوگ ساگ آپ دے سکتے ہیں گرم ساگ ہو سکتا ہے میتھی کا ساگ ہو سکتا ہے یا سب سے بہترین جو ساگ ہے وہ ہے پالک کا ساگ اگر پالک کا ساگ آپ دیں گے تو میں آپ لوگ کو یقیناً کہے سکتا ہوں وہ بریٹ کریں گے ہی کریں گے اور پر ایک بات یاد رکھیں کہ وہ برس کم سے کم آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ برس آپ کے محول میں کب ایجیسٹمنٹ کرتا ہے اگر وہ آپ کے یہاں پر ایجیسٹمنٹ کر لے ایک مہینے میں تو وہ دوسرے مہینے میں لازمی بچے دے دے گا اگر وہ ابھی تک ایجیسٹمنٹ نہیں کازار تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ان کو ٹیم دیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں یار میں لے کر آئے ہیں دو تین مہینے کے بعد یہ بچے دے دے گا ایسا بلکل مت کریں یہ بلکل خلط ہے کیونکہ وہ پیر بنے ہوتے ہیں اور ان کیونکہ ان لوگ کو اپنی جگہ کے لیے رکھنا ہوتا ہے جسا ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک پیارا سا گھر جہاں پڑ ہمارے بچے ہیں ہم لوگ ازی ان کو کھانا پانی دے سکے اور ریلیکس ہوں گے جب ہم لوگ ریلیکس ہوں گے تو لازمی ہم لوگ بھی اپنا گھر بار کے بارے میں سوچیں گے تو اسی طرح آپ کے برڈ بھی میل کا ذہن بھی ہماری طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریلیکس جب تک نہیں ہوتے تب تک یہ برڈ سو بریڈ نہیں کرتے تو میں آپ لوگ سے یہ ازارش کرتا ہوں کم سے کم ان کو ایک سال لازمی دے اگر ایک سال کے بعد بھی یہ بریڈ نہیں کرتے تو ان کو ہٹا دیں اور ایک اور بات سب سے امپورڈر بات یہ ہے کہ آپ کو بزار سے پٹھے لیتے رہے ہیں پٹھے ان کو کتے ہیں جو جنگ برڈ ہوتے ہیں اگر وہ دکاندار آپ کو کہے کہ نہیں یہ کم فرم پیئر ہے یا یہ جوان ہے یہ آپ لے کر جائیں گے یہ مہینے کے اندر اندر یہ بریڈ کرتے ہیں تو وہ بلکل ہی مت لے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیلاوٹ کرنے ہوتے ہیں انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں جس کی ادنسی ہو آپ لوگ کے ساتھ اس طرح سیلاوٹا حرکت کرتے ہیں گری ہوئی حرکت کرتے ہیں جس سے ان کے پاتجیب میں پیسے آ جاتے ہیں پر اکسوس آپ ہی کا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے برس خریدے اور آپ نے ویڈ بھی کیا انجزار بھی کیا اور کچھ ریزل بھی نہیں ملا تو میری آپ لوگ سے یہ ازارش ہے آپ پٹے لے کر آئے انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی بریٹ ملیں گی اور آپ لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم نے گرین چیزیں تو گرین چیزیں بھی ہم کھلا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بلکل مت کرتا ہے آپ کے بعد بریٹ کریں گے ہی کریں گے پر ان کو تھوڑا ٹیم دیچھئے اور ان کا کیج ادھر ادھر بلکل مت ہٹھائے جب یہ ایک دے دے تو کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی بچہ یا بھی اور سب سے ایمپورٹیڈ بات یہ ہے ساری ایمپورٹیڈ باتیں ہیں پر ہر ایک چیز علیدہ علیدہ پہ ہے تو ان کی جہاں پر مٹکی لگی ہوئی ہے یا بوکس لگاور وہ کوئی بھی نہ ہلائے نہ ہلتا ہو اگر وہ بوکس ہل رہے بار بار تو وہاں پر وہ ایک کیا کریں گے اگر ایک دے دیں گے تو وہ ایک پھینگ دیں گے کیونکہ وہ بوکس ہل رہا ہوتا ہے اور ان لوگ کو یہی در لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بلی ہے یا کوئی جانور ہے جو ہلا رہا ہے اور وہاں پر یہ لوگ ریلیکس نہیں ہوتے اس کی وجہ سے بھی اینڈے پھینگ دیتے اور بریٹننگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی دھیان پر رکھنا ہے اور جب آپ لوگ اتنی سیاری ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اور کافی ٹیم سے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ظالموں ایک تو سبکرائب بنتا ہی ہے کیونکہ جو نیو ویورز ہیں ان کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ میرے چینل میں ان کے لیے کیا کیا انفرمیشن ہے تو اب آپ لوگوں نے پیارے سے ہاتھوں سے یہ جو لائک کا بٹن ہے وہ بھی دبا دے اور آپ لوگ کے ذہن میں جو بھی کومنٹس ہو وہ لازمی مجھے بتایا کرے کہ ایسی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بنایا کرو اور آپ لوگ کو تو میں نے ساری ان کی انفرمیشن دے دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی اب آپ لوگ بلکل مت گھپ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے برد انٹے دیں گے یقیناً ہی دیں گے اور ان سے اچھی گروت کے بچے بھی لکا لیں گے تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کریں میری ویڈیو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے ویورز زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور سبکرائب پر بھی زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرے دل میں جذبہ ہوڑی آتا ہے کہ میں آپ لوگ کی مزے مزے کی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا ہوں اور آپ لوگ آپ یقین کرتے کہ یہ ابھی کیا ٹیم ہو رہا ہے یہ رات کا ٹیم ہے اور کافی ٹھنڈ ہے اور میں کس حالت سے ہوں یہ تو میں آپ لوگ کو فرنٹ کیمرہ کر سامنے کام کر رہا ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہے کہ میں کتنی مشکلوں سے آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اوکے دوستو خدا فیس اپنا اور اپنے برد کا خیال رکھیں اور جتنی بھی ویڈیو آپ لوگ کو آگے پیچھے نظر آ رہی ہے یا ابھی نظر آئیں گی تو وہ لازمی دیکھا کرے آپ لوگ کیونکہ یہ میں نے ویڈیو ایسی نہیں بنائی ہوئی ہے میں نے آپ لوگ کے انفارمیشن کے لئے بنائی ہے تو آپ لازمی دیکھا کرے اگر دیکھ نہیں سکتے تو آپ لوگ کانوں میں ہینڈ فون لگا کر چھوڑ دیا کرے جو بھی اس میں کوئی نہ کوئی باتیں ایسی ہوگی جو آپ لوگ کے لئے بہت ہی فیدہ مند ہوگی تو اوکے بای